اسلام علیکم بلوگ کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں تو بے سے ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پوچھ سے مزیدار کمیٹس کر دیں آج آج کا بہت ہی مزیدار بلوگ کرتے ہیں جی شروع آج سب سے پہلے آپ لوگوں کو جمعہ مبارک آج جمعہ جمعہ کے لئے تیار ہو گیا ہوں اور بس اب جمعہ نماز پڑھنے کے لئے چلتے ہیں ٹائم بھی ہو گیا جمعہ کی طرف نکلتے ہیں جمعہ پڑھ کے آتے ہیں واپس آکے جمعہ کی سین جو بھی ہیں وہ میں آپ سب کو آپ کو بتاتا ہوں جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھ کے واپس گھر آ گیا تھا گھر آنے کے بعد پھر تھوڑا تر ریسٹ کی ہے اس کے بعد آپ دوست آیا میں دوستوں نے کہا ہے کھانا کھانے چلتے ہیں یہ آگے ہیں کہ آپ کھانا کھانے آیا ہوں چلتے ہیں اندر محول دیکھتے ہیں اندر کے کیسا محول ہے جا کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں جو بھی سین ہے آپ چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہیں جاتے ہیں اجاز اجاز صاحب ارام سے نہیں اجاز امیزنگ امیزنگ سا جی ہکا ہاف کرائی مٹن ڈی کارڈے ہو بیا ایک ٹکا بوٹی کارڈے ہو ٹھیک ہوں تو باد واقعی دے دیں اگر کچھیں پساند آنے جی رائز مگر ابھی نہیں ابھی کوئی پساند آتا پھر آپ بنا لیتے ہیں روٹی پساند کر رہے ہیں رائے ہیں رائے ہیں کتے ہیں دو دے دے نہیں سلاد کچھ میں نہیں شکریہ ٹھیک خانو جانا آ چکے ہیں لگا رہے ہیں کھانا سبا کھانا مانا کھاتے ہیں دیکھتے ہیں چکے آگے ہیں کرائی آگے پھر روٹی آنے باقی یہ بات کھانا بھی کھرو کرتے ہیں اور یہ بھائی سارے کزن مکہ رہے ہیں آگے تھے یہ بھی پہلے سے آب آئے ہوئے تھے ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہ یہ بھی بیٹھے تھے بھائی کھانشن نے دار دی ہے ہاتھ بھائی چلو شروع کرو بھائی حویس بھائی چل دی سے سپیڈ مارا ہاں جی کھانا مگر دن ہو گئے اور واپسی کا پلان ہے بائک شاہر بائکوں پہ آئے ہوئے تو بائک شاہر نکال لیں اس کے بات چلتے ہیں گھر بس کہہ رہے تھے کہ آگے کوئی دریہ ہے وہاں چلتے ہیں اگر وہاں نہ گئے تو پھر ڈریکٹ گھر اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کے میں دکھا دیتا ہوں کہ کیا سین ہے ٹھیک ہے وہیں جا کے ملتے ہیں چکر چکر یہاں کا بھی ہم لوگوں نے لگا لیا بس اب گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ شام ہو رہی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو چکا گھر جاتے ہوئے بھی کافی دیڑ لگ جائے گی پھلتے ہیں گھر جا کے ملتے ہیں ہوتل سے واپس آنے کے بعد آج ہمارے علاقے میں بلڈ کیمپ لگا ہے جہاں ہمارے مختلف نوجوان جو ہیں بلڈ کی ڈونیشن دے رہے ہیں اور ہمارے عزیز یوسف بھائی بھی موجود ہیں اور پوری ان کی ٹیم ان کی ٹیم یہاں موجود ہے اور نوجوان سب بلڈ دینے میں مصروف ہیں سب مومنین سب دوست عباب نوجوان یہاں موجود ہیں اور آسم شاہ جی بھی موجود ہیں اس کار خیر میں برچر کے حصہ لے رہے ہیں سب تمام مومنین اور میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ بلڈ دینے کا اور میں چیک کروانے کی لیے آئے ہوں جیسی وہ فری ہوتے ہیں میں خود چیک کرواتا ہوں اگر ایبل ہوا بلڈ دینے کی طرح میں ضرور آج بلڈ دوں گا میں سوچ کہا ہوں گھر سے بھی دیکھتے ہیں یہاں سے فری ہو جائیں چیکنگ ہو جائیں اس کے بعد پھر بلڈ دیتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں بلڈ ہے یا نہیں ہے یا ایچ پی اچھی ہے یا نہیں ہے وہ سارے چیزیں چیک کریں گے اگر ہے تو آج بلڈ دیکھ جانے انتظار کرتے ہیں یہ ساتھ یہ علی عباس مجاہد عباس مجاہد عباس نہیں کر رہا ہے پہلے کبھی آپ نے بلڈ دی ہے سر سر کیا کیسے ہیں کیا کیا پوچھیں گے سوال گرومت میں آپ کے صحت کے مطلب ہوں گے جس کی ناس سمجھا ہے ابھی آپ کے صحت کیسے ہیں مدللہ کھانا آپ کے صحت سے مختلف ہیں آہ کھانا آپ کیم سبھا کھانا آپ آپ کی جانے مطلب تک مہرسل میں واقع ہوئے واقع ہوئے مجاہد فرمہ میں آپ کی سبھا میں تقریباً بارا مجھے کھایا آپ کی گفت کرنا آپ کی بارکوں گیا اور آپ کی ہے ہو چیزیں آپ کی بنکات نقام آپ کی تهکر ہیں آپ کی تکر ہیں آپ کی دونس لنیم آپ کی طرح ہے آپ کی مدلت بام درد آپ کی تکرین کا انفیکشم ہمیں美元 اور مہین نہیں مہین الگ کو پروشن ہوں نہیں نی نہیں ہمیں اس آدمی میں نے بخار یا تائکر کی بخار ہے نہیں کیسے دل کیا مرسلہ شہر و براتٹری کی بشن ہے نہیں کچھ نہیں کیسے کھلہ یا کلا ہوجودا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ ہے نہیں موسیقی بلڈ ایچ پی علامہ صاحب جو ہے وہ جو مومنین جو بلڈ دینے کے لیے آئے تھے ان کے دل جو ہی کے لیے کچھ الفاظ بیان کرے تھے کہ بلڈ دینے سے کیا کیا فائدہ ہیں وہ علامہ صاحب بیان کریں گے علامہ صاحب کیا 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 فائدہ ہیں جو اگر ایک انسان آکے دے تو اسے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں آپ فائدہ دیکھیں یہ تو ایک روحانی سلسلہ ہے لیکن انسانیت کی بہت قیمت ہے انسان کی بہت ویلی ہو اسلام میں بلکہ پورے ہر مذہب میں جو چاہے وہ اسلام نہ ہو چاہے وہ عدیان اسلامی نہ ہو چاہے وہ عدیان الہی نہ ہو لیکن انسان کے ناتے ہر بندہ اقلاً یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان بھی کتنی ویلی ہوئے اور اس کی کتنی قدر قیمت ہے برحال خداوند مطال جاہے اپنی کتاب میں رشاد فرماتا ہے کہ جس بندے نے ایک بندے کی جان بچا لی ہے اس نے بہا پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے تو انسانیت کو بچانے کے مبرادف ہے اور ممکن ہے کسی کا ایک دیا ہوا قطرہ خون کا کسی میں اگر جان ڈال سکتا ہے تو اس سے اللہ کی ہے اور رضا اور کشمودی کیا ہو سکتی ہے خداوند مطال کی کشمودی اسی بات میں ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہے اس سے بڑا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سوچو بھی نہیں جا سکتا کہ انسان انسانیت کی خدمت کر رہا ہو جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو یعنیم دے گا ہے عبادت بھی یہی ہے سجدوں کا نام اور لمبے لمبے ربوں کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے یہی انسانیت ہے اور اللہ کے مورد نظر ہے اور انبیاء کی بیسکتا مقصد عدد بھی یہی ہے اسلام علیکم تو آپ کیا ہوگا بھائی جان دیکھیں وینی نہیں مل رہی یار کہتے ہیں وینی نہیں پھر آپ نے ہاتھ نہیں رہا نہیں ہلے گا تھرک ڈونٹ پڑی ہاتھ آپ نے ہمیشہ ایسی رکھا تھرک ڈونٹ پڑی نہیں تھرک پانس سے سات منٹ گئے سکین بھائی بھائی اور دیکھیں بھائی 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 موسیقی